موسیقی داڑی جو ہے بہت ہی محترم سنت ہے مسلمانوں کا شعار ہے اور داڑی کے سنت ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے داڑی نہ رکھنا ایک اپنی جگہ عملی کوتا ہی ہے اس موضوع سے ہٹ کر داڑی کے اوپر اترازات کرنا یہ بالواسطہ طور پر سنت پر اتراز ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اتراز ہے کس کو نہیں معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باریش تھے ان کی خوبصورت گھنی داڑی تھی سارے انبیاء داڑیوں والے تھے صحابہ اکرام سارے قرون اولہ کے سارے آئمہ آج کے دور میں بھی علماء صلحاء سب کے سب داڑیوں والے ہیں داڑی کو تنخید کا تنز کا اور جو ہے نا داڑی کے اوپر لطیفے اور مزاق اور داڑی کو ہی سارے الزامات داڑی کے اوپر ہی تھوپ دینا یہ کئی طرح کی نائنصافی ہے اور دوسری طرف داڑی والوں کو بھی اپنے اندر یہ اعتماد اور حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں میں الحمدللہ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں داڑی کی وجہ سے کبھی مجھے اس معاشرے میں رہتے ہوئے کسی پریشانی کا سامنے نہیں ہوا جو لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں نا کہ داڑی ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نا فلان اورہ فلان اورہ فلان اورہ وہ لوگ بھی نا امیدی پھلانے والے اور منفی سوچ پھلانے والے ہیں صحیح بات یہ ہے الحمدللہ کسی بھی آج تک پچھلے دس سال میں مجھے نہیں یاد نہ موٹر سائیکل پر نہ گاڑی پر مجھے کبھی کسی ناکے پر یا کبھی کسی جگہ پر کسی پولیس والے نے نہیں روکا داڑی ہونے کے باوجود اور مجاہدین کے ساتھ یعنی صحیح العقیدہ اور درست منحج رکھنے والے مجاہدین کے ساتھ تعلق کس سے چھپا ہوا ہے میرا سب کو معلوم ہے اگر ایک عام بندے کو معلوم ہے تو ادار ہو لیکن الحمدللہ کبھی اس داڑی کی وجہ سے نہ کبھی کسی نے توہین کی ہے نہ کبھی کسی نے تکلیف دی ہے نہ کبھی کسی نے پریشان کیا ہے کسی تھانے میں چلے جائیں کسی ادارے میں چلے جائیں حتیٰ کہ اپنے دوستوں کے اندر سکول کالج کے دور میں آپ کو نوجوانوں کو یہ بات خاص طور پر معلوم ہے کسی نوجوان کے لیے اپنے دوستوں کے والدین کا جو اعتماد حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے ہم میری داڑی اور میری انچی شلوار پینٹ پہنے یا ٹراؤزر پہنے وہ انچا ٹخنوں سے ہونا یہی ایک بہت بہت عوالہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے کہ داڑی باعزت ہے داڑی معزز ہے داڑی نے ہمیں عزت اور مقام دیا اگر کچھ داڑی والوں کے جرم اور کچھ داڑی والوں کی غلطیاں ہیں تو ان غلطیوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارا دیندار طبقہ اور سارے کا سارے مولوی جو غلط ہیں اور مولویوں کے خلاف پھر پروپیگنڈا کرنے میں ایجنٹ قسم کے لوگ یہ ہمارے عشرے میں ایک واقعہ ہوا ایک مولوی صاحب کو پکڑ کر کچھ گناہ تو بالخصوص مولویوں کے متھے لگا دیئے گئے ہیں کہ تفرقہ پھیلانا مولویوں کا کام ہے مسئلوں میں غلط ارکات کرنا مولویوں کا کام ہے مالی غبن کر حالانکہ یہ سارے کام مولویوں کے علاوہ باقی لوگ بھی کرتے ہیں مولوی کو اقام انسان نہیں سمجھتے مولویوں کو دنے فرشتہ سمجھتے ہیں اچھرے میں ایک مسجد کے امام صاحب کو پکڑا تھانے میں بند کیا اتنی پھینٹی لگائی چمڑی اُدھہڑ دی بچارے کی اور الزام کیا تھا مسجد کی چھت پر بچے کی لاش ملی ہے تو امام نے مار دی ہوگی بعد میں جب سارا وغبت اللہ پتہ چلا جی کہ وہ تو کوئی ملے کا چرسی تھا اور اس چرسی نے سارا کچھ کارکیوں نے لیکن بس سب سے پہلے جو ملبا گیرا وہ ایک داڑی والے پر مولوی پر اور اس طرح کے بہت سارے ایک مسجد میں پچھلے دنوں ابھی بڑا گردش میں ہے سوشل میڈیا پر وقوع کہ جی وہ مسجد کے حجرے کے اندر جو امام صاحب کا کمرہ تھا اس کمرے کے اندر وہ امام صاحب ایک لڑکی کے ساتھ رنگ کے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اب وہ امام کا قصور یا داڑی والے کا صرف قصور نہیں ہے وہ ایک انسان ہے عام انسان ہے اول تو اس وقوعے کی پوری تفصیل جو ہے وہ بڑی لمبی ہے غلط کاریاں کرتے ہیں اب اس رضا مندی کا لبادہ جو ہے نا وہ نہیں اس کو پہنائے جا سکتا کہ جی پھر کہیں گے جی چلو جی یہ تو جی ایسے ہے ویسے ہے فلان ہے لیکن مولوی کو تانے مارنے کے لیے ایک بڑا ملاسب موقع ہاتھ آ گیا تو عام عمومی تاثر کے اندر بھی ہمیں داڑی پر مولویوں پر مولویوں پر اتراز وہ لوگ کرتے ہیں جو دین پر ڈریکٹ اتراز نہیں کر سکتے اللہ رسول قرآن پر ڈریکٹ اتراز مولویوں کو سامنے رکھ کر سارے تیر اس پر برساتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے ہم سب کو داڑیاں رکھنے کی اس سنت کو بنانے کی تفیق عطا فرمائے اور پھر داڑی کا احترام اس کو بھی بہار رکھنے کی تفیق عطا فرمائے کہ داڑی رکھ کر پھر ہم کوئی ایسے کام نہ کریں جسے داڑی متعون ہو اور اگر داڑی والے سے کوئی غلط کام ہو بھی جائے تو داڑی والے کو انسان سمجھا گی دی داڑی والے آسمان سے ڈریکٹ نہیں گرا وہ اسی معاشرے کا فرد ہے وہ بھی انسان ہے اس سے چھوٹی مٹی غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اتحاد بھی شیطان اس طرح لگا ہوئے جیسے ہر انسان طرح لگا ہوا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری غلطیں درگزر فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے